دوستوں دھیان لگانے کے بارے میں ہم نے کافی ساری کہانیاں سنی ہیں ہم نے کافی ساری باتیں سنی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم دھیان نہیں لگا پاتے ہم کسی کام میں من نہیں لگا پاتے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسی کیا وجہ ہے جس کارن جب بھی ہم کوئی کارے کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا من بھٹکنے لگتا ہے ہمارے من میں ترہ ترہ کے وچار چلنے لگتے ہیں اور ہم اس کارے پر دھیان ہی نہیں لگا پاتے تو اگر آپ بھی اس سمسیہ سے جوج رہے ہیں تو آج کی جو کہانی ہے یہ آپ کے لئے بہت ہی محتوپورن ہونے والی ہے تو اس کہانی کو انت تک ضرور دیکھئے گا اس کہانی میں میں آپ کو کچھ ایسی practical tips بتانے والا ہوں جس کے مادھیم سے آپ کسی بھی کارے کو من لگا کر کر سکتے ہیں اور آپ کا دھیان بھی پرتی سیکنڈ گہرا ہوتا جائے گا دوستوں ایک سمیہ کی بات ہے ایک نگر میں ایک بہت ہی پرسدھ گروور رہا کرتے تھے وہ بہت ہی ودوان اور بہت ہی گیانی تھے لوگ ان کے پاس اپنے سمادھان کے لئے بہت دور دور سے آیا کرتے تھے اور ان کے آشرم میں ان کے کئی ششے بھی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے ایک دن کی بات ہے وہ اپنے آشرم میں ٹہل رہے تھے کہ تب ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک شش سنسکرط کے کچھ شبدوں کو ایک پننے سے دوسرے پننے پر اتارنے کا پریاس کر رہا تھا لیکن بار بار گلطی ہونے کے کارن اسے وہ سارا کام دو بارہ شروع کرنا پڑ رہا تھا کئی بار پریاس کرنے کے بعد آخر کار وہ تھک گیا اور ہار مان لی تب ہی اس کی نظر ان گروہ پر پڑی جب اس ششے نے ان گروہ کو دیکھا تو انہیں پرنام کیا اور اپنی سمجھ سے اب بتاتے ہوئے وہ ان گروہ سے کہتا ہے ہے گروہ میں قریب دو گھنٹوں سے نئے پنے پر اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن بار بار نہ جانے کیوں مجھ سے گلطی ہو جا رہی ہے نہ جانے کیوں بار بار میرا من بھٹک جا رہا ہے میں ہر بار اپنے من کو سادھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن بار بار مجھ سے کوئی نہ کوئی گلطی ہو ہی جا رہی ہے اور اسی کارن مجھے بار بار یہ کام ایک نئے سرے سے شروع کرنا پڑ رہا ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کا جواب دیتے وہ گروہر اپنے اس شش سے کہتے ہیں بھنتے ایسا کیول دھیان کی کمی کے کارن ہوتا ہے کیونکہ ایک سادھارن انسان اپنے مستشک کی نبے فیصدی اورجہ کو یوں ہی ویارتھ کر دیتا ہے اسی کارن اس کا من کسی بھی کارے میں نہیں لگ پاتا اور یہی وجہ ہے کہ ان سے بار بار گلطیاں ہوتی رہتی ہے اور وہ چاہ کر بھی ان گلطیوں کو صدھار نہیں پاتے اور وہیں پر ایک صدھار ہوا من ان کاریوں کو بڑی سرلتہ اور سہجتہ سے کر لیتا ہے اور اس کے پیچھے بھی کئی کارن ہیں تب ہی وہ ششش ان گروہر سے کہتا ہے کون سے کارن ہے گروہر تب ہی وہ گروہر اپنے اس ششش سے پہلا کارن بتاتے ہوئے کہتے ہیں بھنتے آپ لکھتے وقت ضرور کسی اور گھٹنا کے بارے میں سوچ رہے ہو اس پر وہ ششش ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے جی گروہر آپ نے بلکل صحیح کہا آج سب ہی شششوں کی چھوٹی ہے اور سب ہی اپنے اپنے کاموں سے باہر گئے لیکن مجھے یہ کام ملا ہے اور مجھے اس کام کو پورا کرنا ہے شاید یہی کارن ہے کہ میں ٹھیک سے من نہیں لگا پا رہا تب ہی وہ یوہ ششش ان گروہر سے کہتا ہے ہے گروہر یدی ہمارا من کہیں نہ لگے اور ہم کسی بھی کارے کو سہی دھنگ سے نہ کر پائے تو ایسی ستھیتی میں ہم اپنے دھیان کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے وہ گروہر اپنے اس یوہ ششش سے کہتے ہیں بھنتے میں تمہیں کچھ ایسے طریقے بتانے جا رہا ہوں جنہیں یدی تم دھیان میں رکھوگے تو تم اوش یہی اپنی دھیان شکتی کو بڑھا پاؤگے اور تم کسی بھی کارے میں گہرائی سے من لگا پاؤگے آگے گروہر سب سے پہلا طریقہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں بھنتے جب بھی تمہارا من کسی کارے میں نہ لگے تو سب سے پہلے سانس لے لو اور گہری سانسیں چھوڑو ایسا قریب پانچ بار کرو اور اپنے من کو کام اور انی چیزوں سے ہٹا کر کیول سانس پر لے آؤ آگے گروہر اگلا طریقہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں جب بھی تم کوئی کارے کر رہے ہو تو اپنی ساری اندریوں کو ایک کام سے جوڑنے کا پریاز کرو جیسے کی اب بھی تم لکھنے کا پریاز کر رہے تھے تو لکھتے وقت جب تم کلم اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہو تو انگلیوں کے بیچ میں اس کلم کا سپرش محسوس کرو اپنی آنکھوں سے شبدوں کو بنتے ہوئے دیکھو اور لکھتے سمجھ کلم اور کاغذ کے گھرشن سے جو آواز اتپن ہو رہی ہے اس پر دھیان کے اندریت کرو اسے دھیان سے سنو یا پھر تم لکھتے سمجھ شبدوں کا اچارن اپنے من کے بھی ترگونجتا ہوا محسوس کرو اور اب اپنی ناک سے اس سیاہی کی گند کو محسوس کرو اس سے تمہاری ساری اندریوں ایک جھٹ ہو جائیں گی آگے گروور کہتے ہیں اپنے کام کے ساتھ ہی ایک جھٹ ہو جاؤ اس سے جھڑ جاؤ اور اپنی اندریوں کو اپنے کام کے ساتھ جھڑنے کے بعد تمہارا دھیان اتیادھک گہرہ ہو جائے گا اس کارتھ یہ ہوا کہ تم کام کے ساتھ ایک ہو چکے ہوں یعنی کہ تم کام میں پولی طرح سے کھو چکے ہوں اور جب تم اس پرکار کوئی بھی کاریے کرو گے تو تمہیں سمجھ کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے کارے میں کوئی بھی گلتی بھی نہیں ہوگی لیکن میری ایک بات اور یاد رکھنا یدی بیچ بیچ میں تمہارا من بھٹکنے لگے تمہارے من میں ترہ ترہ کے وچار اٹھنے لگے اور تمہارا من یہاں وہاں بھاگنے لگے تو ڈرنا مت تم دوبارہ سے نشچے کرنا اور دوبارہ سے دھیان لگانے کا پریاس کرنا دیکھتے ہی دیکھتے تم اس ابھیاس میں نپن ہو جاؤگے اور تمہارا دھیان اتیادھک گہرہ ہوتا چلا جائے گا اس ششے نے ان گروور کی ساری باتیں دھیان پوروک سنی اور اس کے بعد اس نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں اپنے کارے میں اتنا کھو گیا کہ جہاں جہاں وہاں گلتیاں کر رہا تھا وہاں پر اب اس سے کوئی بھی گلتیاں نہیں ہو رہی تھی اور تو اور اس نے اپنا سارا کارے ایک بار میں ہی پورا کر لیا اور ایسا اس لیے ہو پایا کیونکہ ہمارا سارا دھیان ہماری اندریوں میں بنتا ہوتا ہے اور اس لیے ہمیں اپنی اندریوں کو ایک کارے پر لگانا بہت آوشک ہے کیونکہ یدی ہمارا دھیان ان اندریوں میں بنتا رہے گا تو ہمارا من بھٹکتا رہے گا جہاں جہاں بھی ہماری اندریوں بھاگی وہاں وہاں ہمارا من بھی بھاگے گا لیکن وہی پر یدی آپ نے اپنی ساری اندریوں کو کیول ایک ہی کارے پر لگا دیا تو آپ کا من بھٹکنا بند ہو جائے گا اور اس سمائے آپ بہت ہی اتیادھک گہرے دھیان میں پہنچ جائیں گے کنٹو سادھارن من اس سے زیادہ دیر تک سادھ نہیں سکتا لیکن اس پرکار بار بار اور نرنتر ابھیاس کرنے سے من دھیان کا سادھنا سیکھ جاتا ہے اور آپ کا دھیان اتیادھک گہرہ ہونے لگتا ہے اور آپ کو اس کارے میں روچی بھی آنے لگتی ہے اور جب بھی آپ اس کارے میں پوری طرح سے کھو جاتے ہیں تو آپ کو سمائے کا بھی پتا نہیں لگتا اور آپ کا کارے بھی اچھی طرح سے اور سفلتا پوروک ہو جاتا ہے وہ گرووار اپنے شیشے کو یہ ساری باتیں بتا کر دھیان میں لین ہو گئے لیکن تب ہی وہاں پر ایک یوک آیا اور اس یوک نے ان گرووار کو پرنام کیا تب ہی ان گرووار نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس پر وہی یوک کہتا ہے ہے گرووار میں آپ کے پاس بہت دور سے آیا ہوں میں نے آپ کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں سنی ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ سب ہی کی سمسیہوں کا سمادھان کرتے ہیں میری بھی ایک سمسیہ ہے کرپیا کر کے میرا مارک درشن کریں اس پر وہ گرووار اس یوک سے کہتے ہیں بولو آخر تمہاری کیا سمسیہ ہے وہی یوک اپنی سمسیہ بتاتے ہوئے ان گرووار سے کہتا ہے ہے گرووار میں بہت لمبے سمجھے تیاری کر رہا ہوں میں نے کئی طرح کے سرکاری پرکشائیں بھی دی ہیں لیکن میں کسی میں بھی اتیرن نہیں ہو پایا مجھے یہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ آخر مجھ سے گلتی کہاں ہو رہی ہے آخر مجھ میں کیا کامی ہے اس یوک کا یہ پرشن سن کر وہ گرووار مسکرانے لگے اور اس یوک سے کہتے ہیں بھنتے کیا تم سچ میں اپنی پریقشاں میں سفل ہونا چاہتے ہو اس کا جواب دیتے ہوئے وہی یوک کہتا ہے ہاں گرووار میں اپنی پریقشاں میں سفل ہونا چاہتا ہوں اسی لئے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کرپیا کر کے میرا مارک درشن کریں تب ہی وہ گرووار اپنے ستھان سے اٹھے اور اس یوک کا ہاتھ پکڑ کر کے کونے پر لے گئے کونے کے پاس پہنچ کر ان گرووار نے اس یوک کے ہاتھ میں ایک گھڑا تھما دیا اور اس یوک سے کہا اس گھڑے میں پانی بھر کر واپس آشرم لے آؤ اتنا کہہ کر وہ گرووار واپس آشرم لوٹ گئے لیکن وہ یوک وہیں کھڑا کھڑا یہ سوچ رہا تھا بھلا اس گھڑے میں پانی بھرنے سے مجھے میری پریشن کا اتر کیسے ملے گا آخر مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں پریقشہ میں کیسے پاس ہو سکتا ہوں لیکن اس یوک کے پاس اور کوئی وکلپ بھی نہیں تھا اس لئے جیسا کہ اسے ان گرووار نے کہا تھا کونے سے پانی کھینچا اور مٹکے میں پانی بھر لیا لیکن یہ کیا مٹکے میں تو کئی سارے باریک چھید ہے جن سے پانی دھیرے دھیرے ریس رہا ہے وہ یوک مان ہی مان یہ سوچنے لگا کہ اس گھڑے میں تو چھید ہے میں اسے آشرم تو کیسے لے جاؤں گا تب ہی اس نے سوچا یہ چھید تو بہت چھوٹے ہیں یدی میں اسے جلدی جلدی لے جاؤں تو میں آشرم تک جلدی پہنچ جاؤں گا اور اس میں سے پانی بھی زیادہ نہیں گرے گا یہ سوچ کر اس یوک نے وہاں گھڑا اٹھایا اور دوڑتا ہوا وہاں جلدی جلدی ان گرووار کے پاس پہنچا لیکن جب تک وہاں آشرم پہنچتا وہ پوری طرح سے بھیگ چکا تھا اور مٹکے میں پانی کےول نام ماتر کے لیے ہی بچا تھا اسے دیکھ کر وہاں گرووار مسکرانے لگے اور اس یوک سے کہتے ہیں من کا بھٹکہ بہت بڑی بیماری ہے اور تمہارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے تمہارے من میں ویبھن پرکار کے وچار ہیں ارثات تم ایک سمیں میں کئی سارے وچار سوچ رہے ہو جس کارن لگاتار تمہاری مان سے کورجہ ویارت ہو رہی ہے اور اسی لیے محنت کرتے ہوئے بھی تم کوئی پرینام پرابت نہیں کر پا رہے ہو جیسا کہ اس مٹکے میں کئی سارے باریک چھیت تھے اور تم نے سوچا کہ تم اسے لے کر جلدی جلدی آشرم پہنچ جاؤ گے جو تمہارا لکش تھا لیکن تم نے دیکھا کہ وہ سارا پانی دھیرے دھیرے کر کے اس مٹکے سے گرتا چلا گیا اور انت تک اس مٹکے میں کیول نام ماتر پانی ہی بچا ہے اس لیے اپنے من کو بھٹکنے سے روکو کیونکہ دھیان کے بینا کوئی بھی کارے پورا نہیں کیا جا سکتا ہے اس پر کچھ لوگ ضرور کہیں گے کہ کچھ کام کیول شاریرک شکتی سے ہی ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ شریر بھی من کے آدیش پر ہی چلتا ہے اس لیے سارے کارے مانسک شکتی سے ہی سمبھو ہو پاتے ہیں یادی کوئی لکڑھارا لکڑی کاٹتے سمیں دھیان نہ رکھیں تو وہ ایک جگہ پر کلھاڑی نہیں چلا سکتا اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو چوٹ بھی پہنچا لے اس لیے جانکاری اور ہر کارے کا مولتتو ہے دھیان اور یادی تم اپنے جیون میں کچھ بڑا حاصل کرنا چاہتے ہو اس پارکشہ میں سفل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں ایک جگہ تو دھیان لگانا سیکھنا ہی ہوگا کیونکہ تم جیسی عادت ڈالوگے ویسا ہی تمہارا من بنتا چلا جائے گا اس لیے جب بھی تم چھوٹے سے چھوٹا کارے بھی کرو تو اسے پورا من لگا کر کرو ایسا کرنے سے ہمارے من کا سوہ بھاو بدلنے لگتا ہے اور ہم کسی بھی کارے میں من لگانے لگتے ہیں اور یادی ایک بار تم نے اس میں نپنٹا حاصل کر لی تو تمہیں سفلتا عوشے ملے گی تب ہی وہ یوکن گروہ ور سے کہتا ہے کنٹ گروہ ور جب بھی میں پڑھنے بیٹھتا ہوں تو من میں ترہ ترہ کے وچار آنے لگتے ہیں اور میں من کے ان وچاروں میں ہٹا چلا جاتا ہوں میں چاہ کر بھی اپنے من کو روک نہیں پاتا ایسی ستھیتی میں میں من کے ان وچاروں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس پر وہ گروہ ور مسکراتے ہوئے اس یوک کے ہاتھوں میں گلاس تھماتے ہیں اور اس گلاس میں لبالا پانی بھڑ دیتے ہیں اور اس یوک سے کہتے ہیں یہ گلاس جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس گلاس میں سے ایک بھی بوند پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے اسے پکڑ کر رکھو اس پر وہ یوک کہتا ہے لیکن کب تک اس کے جواب میں وہ گروہ ور اس یوک سے کہتے ہیں جب تک یہ گلاس میں تمہیں نیچے رکھنے کیلئے نہ کہوں اس یوک نے ان گروہ ور کی بات مان لی اور تت پرتہ کے ساتھ گلاس لے کر وہ کھڑا ہو گیا آخر میں اسے بھی تو اپنی یوگتہ ان گروہ ور کو ثابت کرنی تھی شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کچھ ہی دیر بعد اس کے من میں ترہ ترہ کے وچار اٹھنے لگے اور یہ سوچنے لگا آخر یہ سب کرنے سے بھلا کیا ہوگا میں چاہے کتنی بھی کوشش کر لوں لیکن میرا من میرے بس میں نہیں آنے والا میں اس پر نیانترن نہیں پا سکتا میں کبھی نہیں بدل پاؤں گا یہ سوچ کر وہ لڑکا من ہی من اسہج ہونے لگا وہ لگاتار کوشش کرتا رہا لیکن اب اس کے شریر کے ہلنے سے بار بار پانی گلاس سے نیچے گر رہا تھا اور زمین پر پھیل رہا تھا یہ دیکھ وہ گروہ ور اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا جب تک تمہارا من شانت تھا تب تک پانی کی ایک بوند بھی گلاس سے نیچے نہیں گری لیکن جیسے ہی تمہارے من میں ترہ ترہ کے وچار اٹھنے لگے تمہارا شریر بھی ویسی ہی پرتکریہ دینے لگا اور تمہارے شریر کی پرتکریہ دینے کے کارن گلاس سے پانی نیچے گرنے لگا اور زمین پر پھیلنے لگا آگے گروہ ور اس یوک کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا جیسے گرم لوہے پر ہتھوڑے کی چوٹ پڑتی ہے تو وہ ایک نیا آکار لیتا ہے ٹھیک اسی طرح سے ایک وچار چھوٹے ہتھوڑے کے جیسا ہوتا ہے جس کی چوٹ سے انسان کا شریر، ویقتتو اور من آکار لینے لگتا ہے ارثہ تمہارا یہ من گلاس میں پانی کی طرح ہے اور یہ بہت آسانی سے بھٹک جاتا ہے وچلت ہو جاتا ہے یدی تم چاہتے ہو کہ گلاس میں بھرا ہوا یہ پانی شانت رہے تو اس کے لیے تمہیں اپنے من کو شانت رکھنا ہوگا اس کے بعد گروہ ور اس یوک کو کہتے ہیں اب اس گلاس کو ایک بار پھر سے پکڑو اور اپنا سارا دھیان اپنی سانس پر لیاؤ سانسوں کو اپنے پیٹ میں سینے میں آتا جاتا محسوس کرو ہاتھ میں جو درد ہے جو اسہجتہ ہو رہی ہے اسے جانے دو من میں جو وچار آ رہے ہیں انہیں جانے دو خود کو یہی یاد دلاؤ کہ تم من نہیں ہو بلکہ من کو دیکھ رہے ہو تم سانس بھی نہیں ہو تم سانس کو دیکھ رہے ہو ایسا یاد کرنے سے وچار آ کر چلے جائیں گے لیکن تمہیں وچلت نہیں کر پائیں گے تھوڑی دیر تک وہ لڑکا یوں ہی ابھیاز کرتا رہا اور اب تک پانی کے اس گلاس سے ایک بھی بوند پانی نیچے زمین پر نہیں گری یہ دیکھ کر گروور مسکرائے اور اس یوک سے کہتے ہیں بیٹا بس اب یہی ابھیاز اپنے کام اور پڑائی میں کرنا اس سے من دھیرے دھیرے شانت ہونے لگے گا پھر کوئی بھی بڑی چیز حاصل کرنا من کے لیے سوابھاوک ہو جائے گا اس پرکار تم کسی بھی بڑے سے بڑے لکشے کو حاصل کر سکتے ہو اور یدی تم کسی پریقشاں میں سفل بھی ہونا چاہتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے بہت سہجتا سے ہو جائے گا اتنا کہہ کر وہ گروور شانت ہو گئے اور وہ یوک بھی یہ سمجھ چکا تھا کہ آخر وہ اتنے ساری پریقشائیں دینے کے بعد بھی اب تک سفل کیوں نہیں ہو پایا اس نے ان گروور کو پرنام کیا اور واپس اپنے گھر لوٹ گیا دوستوں اس کہانی سے ہم نے کئی ساری مہتوپورن باتیں سیکھی ہیں چلیے ایک ایک کر کے ان کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے پانچوں اندریوں کو ایک کام پر لگاؤ گہری سانس لے لو اور گہری سانسیں چھوڑو دھیان سانس پر لیاو اور باقی ساری چیزیں چھوڑ دو دوسری بات سب ہی اندریوں کو کیول ایک کام سے جوڑو کان، آنکھ، ناک، سپرش ہر طرح سے کام سے جڑ جاؤ اس کام میں ایک ہو جاؤ تیسرا یدی دھیان ٹوٹ بھی جائے تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ایک بار پھر نشچے کرو اور دوبارہ سے پریاس کریں دوبارہ سے اپنے کام میں پوری طرح سے مگن ہونے کا پریاس کرو دھیرے دھیرے دھیان گہرا ہوتا چلا جائے گا اور آپ کسی بھی کارے میں پوری طرح سے مگن ہو جائیں گے جب ایسا ہوگا تب آپ وہ کارے بڑی سرالتا اور سہجتہ سے پورا کرلیں گے اس بیٹ جو سمجھ لگنے والا ہے اس کا بھی اندازہ آپ کو نہیں لگ پائے گا اور ساتھ ہی نہ تو وہ کام آپ کو بوجھ لگے گا اور نہ ہی آپ اس کام کو کرنے میں اعباؤ محسوس کریں گے آپ اس کام میں آنندت رہیں گے اس کام میں آپ کو مزہ آئے گا اور آپ اس کارے کو بڑی سرالتا اور سہجتہ سے پورا کر پائیں گے دوسری بات جو ہم اس کہانی سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر جانکاری اور ہر کرم کا مول تتو ہے دھیان ہمیں ایسا لگتا ہے کہ من کے چھوٹے موٹے بھٹکاو سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بینا دھیان کے کوئی بھی کارے اسمبھف ہے ہی نہیں آپ نے کبھی نہ کبھی تو یہ محسوس کیا ہی ہوگا کہ جب آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہیں یا کوئی ضروری کام کر رہے ہیں اسی دوران آپ کے فون میں کوئی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے آپ کا مند ترنت ہی یہ کہتا ہے کہ چلو ایک بار وہ نوٹیفیکیشن دیکھ لیتے ہیں آخر اس میں ایسا کیا ہے اور جیسے ہی آپ وہ نوٹیفیکیشن دیکھنے جاتے ہیں آپ کا پورا دھیان اس سمارٹ فون میں لگ جاتا ہے اور آپ کا ادھیکانش سمائے اسی میں بیٹھ جاتا ہے لیکن جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تیسری بات سویکار کرو اور جانے دو جیسے گرم لوہے پر ہتھوڑے کی چوٹ سے وہ آکار لیتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے من کے وچار بھی ایک ہتھوڑے کی بھانتی ہے اور ان کی چوٹ سے انسان کا شریر ویکتتو اور منہ کر لیتا ہے آپ نے یہ بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے من میں سکاراتمک وچار ہوتے ہیں تو ہم بہت ہی پوزیٹیو اچھا اور ہلکا محسوس کرتے ہیں وہیں جب ہمارے من میں نکاراتمک وچار ہوتے ہیں تو ہم بہت ہی بھاری پریشان اور چنتت محسوس کرتے ہیں ساتھ ہی ہمارا شریر بھی بہت تھکا تھکا محسوس ہوتا ہے اس لیے چھوٹے سے چھوٹے وچاروں پر ہمیں دھیان دینا آوشک ہے اسی لیے ہمیں جاگ روک رہنا آوشک ہے اور اسی لیے انچاہے وچاروں کو اپنے من میں نہ آنے دینا انہیں جانے دو بلکہ اپنی سانسوں پر دھیان رکھو خود کو یہی یاد دلاؤ کہ میں من نہیں ہوں میں تو من کو دیکھ رہا ہوں میں سانس نہیں ہوں میں تو سانسوں کو دیکھ رہا ہوں جو بھی وچار آئے اسے سویکار کرو اور جانے دو ایسا کرنے سے من انچاہے وچاروں سے مکت ہو جائے گا اور آپ ایک پانی میں پتے کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگیں گے جس سے آپ آنندت اور خوش محسوس کر پائیں گے تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو اس کہانی سے ضرور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس کہانی سے کچھ سیکھنے کو مل سکے